تمام تعریف اللہ تبارک و تعالی کے لئے صلو اللہ حبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سامائین یہ آوڈیو ابھی وسیلے کا پارٹ ٹو ہے درس ٹو ہے انشاءاللہ جو پچھلی آوڈیو ہم نے سنی یہ اس کا دوسرا حصہ ہے میں وسیلے کا معنی امام راگیب اسفہانی اپنے کتاب المفردات الفاظ القرآن صفحہ ایٹ سیونٹی ون میں یوں کرتے ہیں کہ کسی چیز کی طرف رقبت کے ساتھ پہوچنے یعنی توسل کے ہے اور وسیلے میں رقبت کے پہلو شامل ہونے کی وجہ سے یہ وسیلے سے خاص ہیں امام ابن منظور لفظ وسیلہ کی تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ در حقیقت وسیلہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے کسی تک پہنچا جائے اور اس کا قربہ حاصل کیا جائے حوالہ لسان العرب جلد گیارہ صفحہ ساتسو پچیس امام زمشکری کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس کے ذریعے اللہ تک پہنچا جائے اسے وسیلہ کہتے ہیں حوالہ تفسیر الكشف جلد ایک صفحہ فور ایڈیئٹ وسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قربہ حاصل کرنا ہے اہل سنت والجماعت میں وسیلے کی تعلق میں حیات و وفات کا پیمانہ ہی نہیں بلکہ قربیت دیکھی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی شفی بنایا کسے قربیت ادا کیے اور انہی کا وسیلہ تلاش کرنے کا حکم بھی آیا ہے قرآن میں لیکن وہابی کہتے ہیں کہ بعد وفات وسیلہ جائز نہیں تو اس پر ہم الزامی جواب کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر دنیا میں موجود تھے تو وسیلہ جائز تھا اور بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ قربیت ادا کی ہے لیکن وہابیوں کو چاہیے کہ کوئی ایسی دلیل پیش کر دے جسے ثابت ہو کہ ظاہر دنیا میں قرب تھا اور وفات بعد قربیت ختم ہو جاتی ہے تو اس کے لئے انشاءاللہ تعالیٰ ہم منکرین تفصل کو وہاں قیامت تک اوق دیں گے کہ ایسی کوئی ایک دلیل پیش کر دے لائکے کہ جب وہ حیات تھے تب وہ وسیلہ لے سکتے تھے اور انتقال کر گئے وفات ہو گئی تو اس کے بعد وسیلہ لینا شرح ہو جاتا ہے چونکہ دلیل ان وہابیوں کے منکرین کے ذمہ اس لئے ہے کیونکہ نہ قرآن شریف میں نہ حدیث شریف میں نہ صلف کی طرف سے ایسی کوئی دلیل ہمارے نظر سے گزری جہاں انہوں نے فرمایا ہو کہ بہت ظاہر ظاہر دنیا میں جب بندہ حیات ہو تو اس کا وسیلہ لے سکتے ہیں جب انبیاء حیات سے جب ان کا وسیلہ لے سکتے تھے اور جب وہ انتقال کر گئے تو ان کا وسیلہ ہم نہیں لے سکتے ایسی کوئی دلیل میں نے نہ پڑی ہے نہ ہم نے کسی نہ سکتے سنیے نہ پڑی ہے لیکن یہ اعتراض یہ اسکال یہ وہابیوں نے اٹھایا تو یہ بددی سوال انشاءاللہ تعالیٰ یہ خود یہ ثابت کریں گے کہ یہ خواہ سے ثابت ہے اور اس پر ایک دلیل ہمیں پیش کریں گے نبی علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے کا وسیلہ کے ثبوت میں میں انشاءاللہ تعالیٰ کچھ حدیث شریف پیش کر رہا ہوں اس کا ترجمہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن نباس حضرت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کھیبر کے یہ یہودی گفتان قبیلے سے بر سر پی کر رہا کرتے تھے یعنی لڑتے رہتے تھے پس جب بھی دونوں کا سامنا ہوا یہودی شکست کھا گئے پھر یہودیوں نے اس دعا کے ذریعے پناہ مانگی اے اللہ ہم تجھ سے امی نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے سوال کرتے ہیں جنہیں تُو آخری زمانے میں ہمارے لئے بھیجنے کا حکم سے ہم سے وعدہ فرمایا ہے کہ ان سے مقابلے میں ہماری مدد فرما راوی کہتا ہے کہ پس جب بھی وہ دشمن کے سامنے آئے تو انہوں نے یہی دعا مانگی اور گفتان قبیلہ کو شکست دی لیکن جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مابوس ہوئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آئیت تاری جس کا ترجمہ ہے حالانکہ اس سے پہلے وقت اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے وسیلے سے کافی رو پر فتحیابی کی دعا مانگتے تھے اس کا حوالہ ہے امام حاکیم کی کتاب المستدرق جلدو صفحہ 316 حدیث نمبر 301 امام حاکی کتاب دلائل النبوہ جلدو صفحہ 76 امام جلال الدین سیوتی کی کتاب در منصور جلد ایک صفحہ 467 468 اس پر ایک اور حدیث حضرت عبداللہ بن نباس رضی اللہ تعالیٰ نے سی روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے ساتھ سے قبل یہود آب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبیلہ اور اے او سے خزراج پر فتحیابی مانگا کرتے تھے مگر جب اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب سے ظاہر کیا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہوئے ایک مرتبہ بنو سلمہ کے معاید بن جبل رضی اللہ تعالیٰ اور بشیر بن بارہ بن مارور رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا اے یہود اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اسلام لے آؤ جب ہم اہل شرک دے تو تم نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم پر فتح مانگا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ساتھ اور سیر کو ہم پر پیش کرتے تھے یہ سن کر سلام بن مشکام یہودی نے کہا کہ یہ وہ نبی نہیں ہے جس کا ذکر ہم کرتے تھے جو صفت ہم بیان کرتے تھے وہ اس میں نہیں اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیا تو تاری جس کا ترجمہ ہے اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب یعنی قرآن آئی جو اس کتاب یعنی توریت کی اصلا تزدیق کرنے والی ہے اور جو ان کے پاس موجود تھی حالانکہ اس سے پہلے وہ خود نبی آکر زمن محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر اتمنے والی کتاب قرآن کے وسیلے سے کافروں پر فتح آبی کی دعا مانگتے تھے سو جب ان کے پاس وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر نازل ہونے والی کتاب قرآن کے ساتھ تشریف لے آئے جسے وہ پہلے ہی سے پیشانتے تھے تو اسی کے منکر ہو گئے پس انکار کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لانت ہے سورہ البخرا آیت نمبر ایٹی نائن اس حدیث کا حوالہ ہے امام ابو نیم کی کتاب دلائل النبوہ جلدیک صفحہ بیاسی حدیث نمبر فورٹی تری امام ابن حجر اسکلانی کتاب جلدو صفحہ تری ایٹی تی امام تبری کتاب جامی البیان جمی البیان جلدیک صفحہ چار سو گیارہ ابن ابی حاتم کتاب تفسیر ابن ابی حاتم جلدیک صفحہ ایک سو باتتر ابن کتیر کتاب تفسیر القرآن جلدیک صفحہ تین سو چھبیس اس پر ایک اور حدیث سنیا ہے حضرت علی عزی رضی اللہ تعالیٰ نو روایت کرتے ہیں کہ یہود کہا کرتے تھے اے اللہ ہمارے لیے اس نبی امین کو بھیج جو ہمارے درمیان فیصلہ کرے ان کے ذریعے اور وسیلے سے فتح طلب کرتے تھے یعنی انہیں کے وسیلے سے لوگوں پر غلبہ مانگا کرتے تھے اس حدیث کا حوالہ ہے امام بحقی کتاب دلائل نبوہ جلدو صفحہ چھتر امام تبری کتاب جامعی البیان جلدیک صفحہ چار سو گیارہ امام ابن کثیر کتاب البدایہ ون نہای جلد دو صفحہ ٹو سوئنٹی فور سامین یہ تھا آج کا اتنا درد جس میں ہم نے حدیث شریف پیش کری جو نبی اگریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں حاضر ہونے سے پہلے کہ یہودیوں نے کس طرح سے وسیلہ لیا انشاءاللہ اگلے درس میں اگلے پارٹ میں ہم وسیلے کا ثبوت قرآن شریف سے پھر زمانے نبی اگریم صلی اللہ علیہ وسلم میں وسیلہ کس طرح لیا گیا اور بعد از وفات کس طرح نبی اگریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نے وسیلہ لیا انشاءاللہ ہم اس پر دلیل پیش کریں گے امائلین ایلی البلاہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ